بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپا آپ سب لوگ ٹھیک تھاگ ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کے دون سے میں پلکل ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں آپ لوگ حس سے مسکراتے رہیں آپ کے تمام جازیات کو پورا کریں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ کا بھائی دانی آپ کے لئے ایک جیپنیز گاڑی کا ریویو شیئر کرنے والا ہوں جو فور سیل ہے اور آپ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ پرچیز کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ کار ہوتا ہے پرچیز کرنے کا بہت زیادہ لوگ کومنٹس میں بور رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ پوری انفرمیشن شیئر نہیں کرتے تو میرے بھائی ہم پوری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھا کریں اور پھر آپ اس گاڑی کو آسانی کے ساتھ پرچیز کر پائیں گے آج کی ویڈیو میں جو آپ کے ساتھ گاڑی شیئر کرنے والا ہوں بیسیکلی یہ دہاسو میرا ہے اور ٹو ڈور گاڑی ہے اور اس کے علاوہ جو یہ جیپنیز موڈل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے جیپنیز گاڑیاں بہت زیادہ جو ہیں وہ پائے دار ہوتی ہیں پاکستانی گاڑیوں کے نسبت اور لوگ بہت زیادہ ان کو پسند بھی کرتے ہیں پرچیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ امپورٹ ہوتی ہیں کم لوگوں کے پاس ہوتی ہیں اور ان کی آپ کو پتہ ہے جو خصوصیات ہوتی ہیں فیول ایفیشنٹ گاڑیاں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے کافی زیادہ فیچرز ہوتے ہیں جو آپ کو پاکستان والی گاڑیوں میں دیکھنے کو نہیں ملتے تو خیر ہے یہ تو ساری چیزیں آگے چل کر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اور کس طرح آپ اس کو پرچیز کر پائیں گے تو سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل گائیگن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت ملتے رہے اب دوستوں بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں دوہزار سات کا موڈل ہے اور ایک لاکھ اسی ہزار کلومیٹر اس کی ٹوٹل میلیج ہے ایک لاکھ اسی ہزار کلومیٹر یہ گاڑی ٹوٹل چلی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کی بوڈی وغیرہ کو دیکھا جائے تو بلکل جو ہے نا وہ صاف ستری کنڈیشن میں ہے بوڈی میں آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈنٹنگ پیننے کا کام ریکوائیڈ نہیں ہے جو اونر ہیں انہوں نے اس کو کافی کیرفلی ڈرائیو کی ہے ٹوڈور گاڑی ہے نیٹ ان کلین ہے اور اس کے علاوہ ہلکے پلکے آپ کو اس کی بوڈی کے اوپر سے کرچت وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ کسی قسم کا رسٹ وغیرہ یا کوئی ڈنٹنگ پیننے کا کام ریکوائیڈ نہیں ہے ریجسٹرڈ دوہ دار بارہ کی ہے کنڈیشن اس کی ٹین بائی نائن ہے اس کے اندر نیو ٹائرز وگرہ انسٹالڈ ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس کی اوورال منٹیننس وغیرہ کو دیکھا جائے تو ویل منٹین گاڑی ہے اونر نے کافی کیرفلی ڈرائیو کیا وقت کے ساتھ اس منٹیننس وغیرہ کرواتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس کی بات کی جائے انٹیریر سائیڈ کی تو انٹیریر سائیڈ سے گاڑی آل موسٹ فل جین ون ہے کوئی بھی چیز اس کی ڈیمین یا فل آپشن آپ کو ملتے ہیں اٹومیٹک ٹرانسویشن کے ساتھ آتی ہے اور امپورٹ دوہ دار ساتھ میں ہوئی تھی ریجسٹر دوہ دار بارہ میں ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ اس کی سائیڈ لک سے دیکھ سکتے ہیں ٹائرز اور ریمز کی کنڈیشن بلکل نیو ہے آلائیو ویلز ہیں ٹائرز اور ریمز کافی بہتر کنڈیشن میں ہے اس کے علاوہ انجن کی اگر بات کی جائے تو انجن گاڑی کا بلکل اے ون کنڈیشن میں ہے سانڈلیس انجن ہے کوئی کسی قسم کا ورک ریکوائیڈ نہیں ہے ڈوکومنٹ وغیر اس کے سارے کے سارے کلیر ہے سمارٹ کارڈ اونر کے اپنے نام پہ ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دوں لاہور کے نمبر بھی گارڈی ریجسٹر ہے اور اس کی جو لکیشن ہے وہ بھی لاہور ہے تیرہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اور ویڈیو کے فسٹ کومنٹ میں آپ کو کانٹیکٹ لنک ملے گا اس پر لنک پر آپ کلک کر کے اس کے مالک کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ